اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھیں چلیں جی آج کے اس فیلوگ میں ہم بات کریں گے جی یوکے کے سیلری سسٹم کے بارے میں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے آپ کو جو سیلری ملتی ہے اس کے اوپر آپ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں کتنا آپ اس میں سے اینا ہی پے کرتے ہیں کس اماؤنٹ پر جی آپ کی سیلری کی کتنی اماؤنٹ ہو تو اس کے اوپر آپ کا ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور کتنی اماؤنٹ پر کتنا ٹیکس آپ سلانہ پے کرتے ہیں یوکے میں تو یہ ساری انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی اس ویڈیو میں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر آپ کو کوئی سیلری آفر ہو رہی ہے تو اس میں سے آپ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں کتنا آپ اینہ پے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے کتنا آپ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں پیسوں میں جو ہم گھر لے کر جاتے ہیں آیا کہ ہمارا اس میں گزارہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ سب آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی حد تک نالج ہو جائے گا جی یوکے میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک decided wage system ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اتنا ہی hourly جو wage ہے نا وہ pay ہونی چاہیے جہاں آپ جوب کر رہے ہیں اگر کوئی آپ کو اس سے نیچے offer کرتا ہے یا hire کرنا چاہتا ہے تو اگر آپ نہ کرنا چاہے تو منع بھی کر سکتے ہیں اور complain بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں آپ کو wage بتا رہی ہوں یہ minimum wage ہے اس سے زیادہ بھی آپ کو offer ہو سکتی ہے وہ depend کرتا ہے جی آپ کے پاس کتنا experience ہے آپ کی qualification کتنی آپ کونسی company میں کام کر رہے ہیں تو اس کے according آپ کی wage اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ صرف میں منعی منبت آ سکتی ہوں کام سے کام اگر آپ کو کوئی hire کرتا ہے ایک گھنٹے کے لیے تو یوکے میں گھنٹے کے اتنے charges جو ہیں وہ pay کیے جاتے ہیں جو پر آر wage decide ہوتی ہے اس میں آپ کی age بھی count ہوتی ہے age کے اگر آپ کی جی تئیس سال اسے اوپر کیے جائے تو ون آر کے سب آپ کو ٹین پاؤنڈ اور ٹوئرٹی ٹو پینس جو ہے وہ pay کیے جائیں گے عگر آپ کی مطلب تو کائیں اکیسس اور بائیس سال کی age میں آپ فال کرتے ہیں تو پھر آپ کی دس پاؤنڈ اور ایٹین پینس ہے ٹین پاؤنڈ س اور اس کے بعد ایٹین ٹوئرte پینس میں دیکھ لینے یہ سیون پاؤنڈ اور فارٹی نائن پینس ہے کیونکہ یوکے میں سکسٹین ایئر سے بھی کام پھر کرنے کو encourage کیا جاتا ہے یونگسٹرز کوeries وہ کرتے ہیں تو ان کے فائز پاؤنٹ اور ٹونٹی ایٹ پینس ہیں جی پار آر کے یہ یوکے گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ مینیمم ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ بس آپ کے کام پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا کہ کون سی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کوالیفکیشن کیا ہے تو اس کے قارڈنگ یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں چلیں جی اب ہم بات کرتے یوکے کے ٹیکس سسٹم کے اوپر یوکے گورنمنٹ کی طرف سے جی یہ پری ڈیسائیڈی ٹیکس ہے کہ آپ کو کتنی سیلری کے اوپر کتنا ٹیکس پے کرنا ہوگا سپوس جی اگر آپ بارہ ہزار پانچ سو ستر پاؤنڈ نہ یوکے میں سلانہ کما رہے ہیں تو وہ آپ کا پرسنل الاؤنڈ کنسیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا لیکن اگر آپ بارہ ہزار پانچ سو ستر سے زیادہ کماتے ہیں تو آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے جو کہ اگر آپ بارہ ہزار پانچ سو کا ہتتر یعنی کہ ٹویلف تھاوزنڈ فائیو ہنڈرڈ سیونٹی ون پاؤنڈ سے لے کے اپ ٹو اگر آپ فیفٹی تھاوزنڈ اور ٹو ہنڈرڈ اور سیونٹی پاؤنڈ کے درمیان میں ہے تو پھر آپ پر ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ٹیکس اپلائے ہوگا اسی طرح اگر آپ کی سیلری ففٹی تھاوزنڈ خوہنڈڈ سیونٹی سے لے کے ون لیکھین ٹوانٹی فائیو تھاوزنڈ اوان فورٹی ہے تو اس کے اوپر بھی جی اپنے فورٹی پرسنڈ ٹیکس پے کرنا ہوگا اور اگر آپ کی سیلری ون لیکتی فالٹی ٹاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اوینڈ فورٹی پاؤنڈ سے سے زیادہ ہے تو گی آپنے کے اوپر 45 جو اینا پرسن ٹیکس پہ کرنا ہوگا اسی طرح جیسے جیسے آپ کی سیلری زیادہ ہوگی اسی طرح جی یہ رول ہے آپ کا ٹیکس جو اینا وہ زیادہ ہوتا جائے گا یہ جو اینا یہ صرف ٹیکس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں بھی اینای شامل نہیں ہے ٹیکس کٹے گا پھر اینای یہی کہ پیسے کٹیں گے اور اس کے بعد جو بچے گا جی آپ کی سیلری کا تو پھر وہ آپ اپنے گھر لے کر جائیں گے اینای جو ہے جی نیشنل انشورنس والوں کی طرف سے بھی جو جو اماؤنٹ آپ سے چارج کی جاتی ہے وہ بھی پری ڈیسائیڈ ہوتی ہے اگر آپ وان تھاؤزنڈ اینڈ پاؤنڈ سے لے کے اپ ٹو فور تھاؤزنڈ وان ایٹی نائن پاؤنڈز کمار رہی ہیں تو جی آپ نے ٹویل فرسنٹ اینای پی کرنا ہے اور اگر آپ فور تھاؤزنڈ وان ایٹی نائن سے زیادہ کمارے تو آپ نے ٹو پرسنٹ ٹیکس پی کرنا ہوگا این آئی پی کرنا ہوگا چلیں جی اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یوکے میں پار ایئر یعنی کہ یوکے میں ایک سلانہ جو انکم ہے ایک ایوریج سیلری جو ہے نا وہ ایک بندے کی کتنی ہوتی ہے جی یوکے میں جو پار ایئر سیلری ہے نا تھائٹی وان تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی سیکس پاؤنڈز جو ہے نا یہ سلانہ ایوریج سیلری ہے یوکے میں لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو قور بتاؤں یہ پری ٹیکس سیلری ہے اس کے اندر سے آپ نے ابھی ٹیکس پی کرنا ہے آپ نے ابھی این آئی پی کرنا ہے اس کے بعد پھر جو بچے گا تو وہ آپ کی جی سیلری ہوگی وہ آپ گھر لے کر جائیں گے اور یہ پھر سیلری کتنی ہے آپ کی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ کا جوب سیکٹر کیا ہے آپ کی جوب ٹائپ کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے یہ ساری چیزوں کو میں لا کر جی پھر آپ کی جو اینا وہ سیلری جو اینا وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے اور دوسرا جی آپ کی جتنی زیادہ سیلری ہوگی اتنا زیادہ آپ ٹیکس پی کریں گے اتنا زیادہ آپ این آئی پی کریں گے سیمپل سا یہ رول ہے خوپ سو آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھنکیو سو مچ فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی